حسن پورا امام بارگاہ علامہ حائری میں مجلس اعزا کا انکاف کیا گیا ہے علامہ شبیر الحسن تاہری مساہب اہل بیت علیہ السلام بیان کر رہے ہیں جہاں رونے کے لیے لفظوں کے انتدار کی بھی ضرورت نہیں ہے ازادارو ہر ماں کو اپنا بیٹا پیارا ہوتا ہے پھر اگر ماں بھی فاطمہ زہرہ جیسی ہو اور بیٹا ابھی حسین ابن علی جیسا ہو ازادارو یہی وجہ ہے کہ جب مولا حسین مدینہ چھوٹ رہے تھے نا اور نانا کی قبر پر گئے بھائی حسن کی قبر پر آئے ماں فاطمہ زہرہ کی قبر پر آئے سب کی قبروں سے سب کے مزاروں سے رخصت ہوئے خدا حافظ کہا رابی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین نانا کی قبر کی طرف اور بھائی حسن کی قبر کی طرف قدم جمع جمع کے جا رہے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جاتا ہے لیکن جب حسین چلی ہے نا ماں کی قبر کی طرف تو ایسے دوڑ کے جا رہے تھے جیسے چھوٹا بچہ دوڑ کے ماں کی گود میں جاتا ہے جب ماں کو سلام کیا تو قبر فاطمہ سے جواب سلام آیا جب کہنا السلام علیکی یا امہ و اے ماں اپنے حسین کا سلام قبول کیجئے تو قبر فاطمہ سے آواز آئی وعلیک السلام و یا غریب الام اے ماں کے غریب تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو اور میرے حسین تو کیا سمجھ رہا ہے تو اکیلے جا رہا ہے جہاں جہاں بھی تو جائے گا تجھ سے پہلے تری ماں پہنچ جائے گا یہ بات آپ نے سن لی دوسری روایت شبِ آشور کی لے رہا ہوں راوی کہتا ہے کہ شبِ آشور اصحابِ حسین میں خیامِ حسینی میں عبادت ہوتی رہی بطول زادیاں عبادت کرتی رہی اصحاب نے خود ہی آپس میں یہ تیہ کر لیا کہ خیمہِ حسین میں جس خیمہ میں مولا حسین عبادت کر رہے ہیں باری باری خیمہ کے باہر ایک ایک کھڑے ہو کر ایک ایک سپاہی ایک ایک مجاہد کھڑا ہو اور پہرہ دے یہی ہو رہا تھا نافے بی راوی ہے اور گرائر بی راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں خیمے کے باہر کھڑا ہوا تھا مولا خیمے کے اندر عبادت کر رہے تھے شبِ آشور تھی ایک مرتبہ حسین نے اپنا خیمہ چھوڑا اور خیمے سے باہر آ گئے خیمے سے باہر آیا اور چل پڑے تو میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا کہ مولا اکیلے رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں کہیں کوئی دشمن انہیں نقصان نہ پہنچائے کہتے ہیں میں بھی پیچھے چل پڑا چل پڑا میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا پھر کھڑے ہو گئے پھر ایک اور جگہ پر گئے وہاں پر بھی جا کر بیٹھے اور رونا شروع کر دیا پھر کھڑے ہو گئے پھر ایک اور جگہ گئے اب ذرا نشیوی جگہ پر چلے گئے اب جا کر جہاں مولا رکے ہیں تو میں نے دیکھا کہ جس جگہ پر مولا حسین پہنچے اس جگہ کو پہلے ہی سے کسی نے ساف کر دیا وہ جگہ پہلے ہی سے ساف جگہ ہے مولا بیٹھ جاتے ہیں وہاں اور وہاں پر بھی روتے ہیں کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ مولا آپ خیمے سے باہر آگئے اور یہ تیسری جگہ پر بیٹھ کر آپ رو رہے ہیں کہاں وہ پہلی جگہ جہاں میں بیٹھ کے رویا ہوں وہ وہ جگہ ہے جہاں کل میرے قاسم کے ٹکڑے زمین کروالا پر آئیں گے اور دوسری جگہ جہاں میں بیٹھ کے رویا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں کل میرا علی اکبر سینے میں برچی کھا کر زین سے زمین پر آئے گا اور کہاں کہ یہ تیسری جگہ جہاں ابھی میں بیٹھ کر رو رہا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں میں خود زین سے زمین پر آؤں گا راوی کہتا ہے امام سے اتنا کلام ہو گیا اس کے بعد میرے کانوں نے کسی بی بی کے رونے کی آواز سنی کہ کوئی بی ہے جو چیخ چیخ کے رو رہی ہے میں نے کہا کہ مولا کسی مستور کے رونے کی آواز آ رہی ہے حسین کہتے ہیں آواز نہیں پہچانی یہ میری ماں فاطمہ زہرہ ہے حسین کہتے ہیں یہ میری ماں ہے جو جنت الوقی کو چھوڑ کے آئے ہوئی ہے حسین کہتے ہیں یہ جو جگہ میرے لئے صاف کی ہے یہ میری ماں نہیں آ کر صاف کی ہے کیونکہ کل میں نے زین سے زمین پر اسی جگہ گرنا ہے اسی جگہ میری گردن پر خنجر چلے گا اسی جگہ میں زباہ کیا جاؤں گا میری ماں نے آ کر پہلے سے اس جگہ سے پتھر ہٹا دی ہیں اس جگہ کو صاف کر دیا ہے اسی جگہ اسی مقام یہیں قریب میں بیٹھی ہوئی رسول کی بیٹی رو رہی ہے کسی اور پر نہیں رو رہی مجھ غریب پر رو رہی ہے عزار دارو آشور کا دن آ گیا اور یہ قیامت کا دن تھا اور سارا دن مولا حسین لاشے اٹھاتے رہے اصحاب کے لاشے اٹھائے انصار کے لاشے اٹھائے اور سب کے لاشوں کو اٹھانے کے بعد پھر حاشمیوں کی باری آ گئی پھر کبھی بھائی کا لاشا کبھی بیٹے کا لاشا کبھی بھنجوں کا لاشا کبھی بتیجے کا لاشا کبھی قاسم کے ٹکڑے کبھی علی اکبر جیسے جوان بیٹے کا لاشا کبھی بتیس برس والے عباس جیسے بھائی کا لاشا تو سارا دن لاشوں کے ساتھ گزر گیا حسین ابن علی کا اصرِ آشور آ گئی حسین مولا نے خود بھی رخصت ہونا ہے اور سب سے پہلے اپنے بیمار بیٹے سید سجاد کے خیمے میں آ گئے اور سید سجاد کے سرحانے بیٹھ گئے کیونکہ سجاد اتنے بیمار ہیں کہ پہلو بدل نہیں سکتے مولا حسین اپنے بیمار کے سرحانے آ کر بیٹھ گئے کچھ دعائیں پڑھنا شروع کی دعائیں پڑھ کر دم کی مولا سجاد تھے پھر اصرارِ امامت سپرد کرنا شروع کی سید سجاد کی جیسے یہ آنکھ کھلی اور بابا کو دیکھا تو کہاں کہ بابا آپ تشریف لے آئے ہیں کہاں سجاد میں رخصتِ آخر کے لیے آیا ہوں اور اصرارِ امامت دینے کے لیے آئے ہوں امامت کی اصرار بھی لے لو امامت کی دستار بھی لے لو اب میرے بعد تم وقت کے امام ہو اب میں جا رہا ہوں تو کہا بابا آپ کیوں جا رہے ہیں چچا باس کہا وہ شہید ہو گیا کہا علی اکبر کہا وہ بھی شہید ہو گیا کہا خاسم کہا وہ بھی شہید ہو گیا ایک ایک کا نام لیتے رہے حبیب زہر حسین کہتے رہے بس اتنا سمجھ لو کہ اب مردوں میں یا تم بج گئے ہو یا میں بج گیا ہوں اور کوئی نہیں بجا ہے اتنا سمنا تھا سید سجاد کہتے ہیں کہ پھر بابا جب مردوں میں ایک آپ اور ایک میں ہوں تو پھر تو میں پہلے جاؤں گا آپ کیوں گئیں گے پھر مجھے جانا چاہیے کہا نہیں سجاد اگر تم چلے گئے تو پھر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے گی زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شام کے ایوانوں کو بھی تو فتح کرنا ہے زینب کے ساتھ تو نے شام تک جانا ہے ازاد ارو سید سجاد کو خدا حافظ کہا حسین بیمار بیٹے کے خیمے سے نکلے بطول زادیوں کے خیموں میں آئے زہرہ زادیوں کے خیموں میں بھوڑا لے کر کھڑے ہو گئے غریب زہرہ نے غریب اکر والا نے ایک مرتبہ بطول زادیوں کے خیموں کی طرف دیکھا اور خیموں کی طرف دیکھ کر آواز بلند کر کے کہا یا زینب یا ام کل سوم یا رباب یا سکینہ علیکنہ منی السلام اے بطول زادیوں حسین کا آخری سلام قبول کرو بیٹھے رہیے اگادارو بیٹھے رہیے گا ابھی وقت ہے میں پانچ چھے منٹ اور مسائف پڑھوں گا میں خود ہی ماتا میں حسین کہوں گا تو آپ کھڑے ہو جائیے گا آپ روتے رہیے روتے رہیے گریہ کیلئے پرسہ دیجئے آج نو محرم ہے نو محرم آپ رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں عزادارو آپ پرسہ دینے آئے ہیں آپ آئے ہیں قریب سے جو بیوی پرسہ لینے آئی ہے وہ بڑی دور سے آئی ہے وہ جنت البقی کو چھوڑ کے آ رہی ہے وہ ٹوٹے ہوئے قبر کو چھوڑ کر آ رہی ہے وہ ٹوٹے ہوئے پہلو کے ساتھ آ رہی ہے وہ زخمی پہلو کے ساتھ صرف آپ کی آنسوں کو سمیٹنے کے لیے آتی ہے اور عزادارو روتے وقت تکلف بھی نہ کیا کرو اپنی آوازوں کو بلند کر دیا کرو میرے چھٹے امام یہی تو کہتے ہیں ابو بصیر تجھے نہیں معلوم میری دادی زہرہ کی چیز کیسے بلند ہوتی ہے حجرکم علالہ جزاکم ربکا ایہ زہرہ حسین پتولزادیوں کے خیموں کے بیچ میں گھوڑے کو کھڑا کرتے ہیں مولا خود بھی کھڑے ہو گئے رخصت آخر کے لیے آئے ہیں کہا اے زینب اے مکل سوم اے رباو اے سکینہ اے بیبیو اے زہرہ زادیو حسین کا آخری سلام لو عزادارو میرے مولا کا اتنا کہنا تھا یا بیبیو نے روتے ہوئے اپنے اپنے خیموں کو چھوڑ دیا میرے مولا کے گرد ایک ہلقہ بنا اب صداع گریہ بلند ہوئی اب صداع ماتم بلند ہوئی عزادارو میں پڑھتو رہا ہوں اور آپ سن بھی رہے ہیں مگر یہی بطول زادیوں کی سب سے بڑی مصیبت ہے آسرِ آشور حسین کو رخصت کرنا صاحبِ مالیوں سے اپنے لکھا ہے کہ آشور کے دن جتنی مصیبتیں آئیں ہر باہ کا لمحہ پہلے سے زیادہ مصیبت والا لمحہ تھا مگر بطول زادیوں کی سب سے بڑی مصیبت حسین کو ویدا کرنا حسین کو رخصت کرنا یہ تو کوئی جا کر زینب کے دل سے پوچھے یہ تو کوئی جا کر عم قل سوم سے پوچھے یہ تو کوئی جا کر رباب سے پوچھے یہ تو کوئی جا کر سکوینہ سکینہ سے پوچھے کہ کیسے ویدا کیا کیسے رخصت کیا حسین جانا چاہتے ہیں اب تک علی اکبر گئے تھے نا حسین نے سوار کر آیا تھا عباس گئے حسین نے سوار کر آیا جو جو بھی گئے تھے نا انہیں حسین سوار کر آتے رہے اب حسین نے جانا ہے حسین کو کون سوار کر آئے گا کوئی نہیں ایک مرتبہ میرے مولا نے مقتل کر رخ کیا اور کہا ابباس آ کر بھائی کو سوار نہیں کراؤگے پھر کہا علی اکبر آ کر بابا کو سوار نہیں کراؤگے ازادار اس وقت مقتل کہتا ہے اس وقت ایک بی بی نے اپنا خیمہ چھوڑا اور علی کی بیٹی بدولزادی خیمے سے باہر آئی یہ کہتے ہوئے آئی کہ بھائیہ حسین آج زینب کو ہی ابباس سمجھ لو آج زینب کو ہی علی اکبر سمجھ لو ازادارو مجھے نہیں معلوم کربلا کی پردیسن بہن نے اپنے پردیسی بھائی کو کس طرح سوار کر آیا حسین ہو گئے سوار حسین کی سواری چلی خیمے کا صدر دروازہ مولا کے ذل جناح کے اگلے پاؤں باہر ہیں پچھلے پاؤں اندر ہیں گھوڑا رک گیا میرے مولا نے گھوڑے کو بہت آگے بڑھانا چاہا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے گھوڑے جس کے بھائی بیٹے بھدیجے اصحاب انصار مارے گئے جس کا کوئی نہیں بچا کیا اس آخری وقت میں گھوڑے میں گھوڑے تو بھی میرا ساتھ نہیں دے گا میں جانتا ہوں تو تین دن کا بھوک اور پیاسا ہے بس ایک مرتبہ حسین کو میدان میں لے جا آج کے بعد میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گا میرے مولا نے جیسے ہی گھوڑے سے یہ کہا گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو آگئے گھوڑے نے اپنی گردن کو جھکا دیا گھوڑے نے کچھ کہا مولا نے اب جو جھک کر دیکھا کیا نظر آیا ارے ایک چار سال کی بچی ہے جو گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے اور رو رو کہہ رہی ہے اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا اے گھوڑے مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی ہے حسین زین سے زمین پر آئے حضادہ رو سکینہ کو اٹھایا سینے سے لگایا اور کہا کہ سکینہ صبر کرو شاید کہ میں تمہارے لئے پانی لاسک ہوں کیونکہ یہ بچی سات محرم سے پانی پانی کر رہی ہے چچا ابباس کو پانی کی اجازت لے کر دی بھائی علیہ خبر کے لئے پانی کے لئے وسیلہ بنی تو مولا حسین نے کہا ہو سکتا ہے سکینہ تمہارے لئے کوئی پانی کا راستہ بن جا رہا ہے پہلی مرتبہ جو مسلسل پانی پانی کر رہی تھی نا پہلی مرتبہ سکینہ نے ننے ننے ہاتھ جڑے اور کہا بابا نہیں چاہیے مجھے پانی بابا نہیں چاہیے مجھے پانی چچا ابباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے نہ چچا آئے نہ پانی آیا بھائی علیہ اکبر بھی یہی کہہ کر گئے تھے نہ بھائی علیہ اکبر آئے نہ پانی آیا مجھے نہیں معلوم حسین نے کس طرح تسلی دی بچی کو تسلی دی حسین کا گھوڑا چلا ساری منزلوں کو میں نے مختصر کر دیا فاطمہ کا لال جب میدان میں اترا اور تلوارِ ذرفقار کو لہرانا شروع کیا تو کوفی اور شامی فوجوں نے دوڑنا شروع کیا ایک مرتبہ حاطف غیبی کی آواز آئی یا ایت ہن نفس المطمئنتو ارجی الہ رب کی روزیت مرضی بس اس آواز کے آتے ہی حسین آقا نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ دیا اور اپنی پہشانی کو ذین فرس پر رکھ دیا دوڑی ہوئی فوجیں پلٹ کر واپس آگئیں اب کوئی تیر مارتا ہے کوئی تلوار مارتا ہے کوئی نیزہ مارتا ہے کوئی برچی مارتا ہے کتنے زخم لگے یہی وجہ ہے عزادہ رو یہی وجہ ہے عزادہ رو کہ جب مدینہ میں کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا کہ اے قیدی اے بیمار اتنا بتا کہ تیرے بابا کے بدن پر کتنے زخم لگے ہوئے تھے بیمار رو کے کہتے ہیں اس نگینے کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میرے بابا کو زخم نہ لگا ہو اللہ 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 آخری جملے ہیں دو جملے سننا جب تک میں ماتا میں حسین نہ کہوں نا کوئی بھی کھڑا نہ ہو پرسا تو بدول کو پرسا دینے کے لیے بیٹھے ہو حسین کی ماں جنت البقی کو چھوڑ جائی ہوئی ہے آپ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے اگر آپ آواز بلند کر کے روئیں گے نا کوئی آپ کو تماجہ نہیں مارے گا ارے وہ حسین کی سکینہ تھی جب کہتی تھی بابا کبھی دائیں سے دماتا پڑھتا کبھی پائیں سے دماتا پڑھتا عجرکم اللہ جزاکم ربکم